بجلی تو آتی نہیں لوگ سولر پر انحصار کرنے لگے لیکن منافع خور ہر جگہ موجود ہیں سولر پینل کے ساتھ ساتھ بیٹرییاں بھی مہنگی ہو چکی ہیں قیمتوں پر کوئی سرکاری کنٹرول نہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز عمر سجاد سے عمر اپڈیٹ کیجئے گا بلکل ملک کے دیگر شہروں کی طرح چنیوڑ میں بھی لوڈ شیڈنگ کا جن ہے وہ بے کابو ہو چکے ہیں شہریوں نے شدید حبس اور لوڈ شیڈنگ سے پچھنے کے لیے دیسی بیٹریوں والی دکانوں کا رکھ کر لیا ہے جہاں پر وہ آ رہے ہیں اور بیٹرییں خرید رہے ہیں شہریوں نے کہنا ہے کہ دیسی بیٹریوں کے جو ریٹ ہیں وہ بھی آسمان سے بات کر رہے ہیں جی بلکل دیسی بیٹریوں بہت مہنگی ہو گئی ہیں پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اور بیٹریوں لینے لوگ نہیں آتے تھے اور اب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی اور لوگ دکانوں پر رکھ کر رہے ہیں اور دیسی بیٹریوں پرچیز کر رہے ہیں جو دیسی بیٹری پہلے دس ہزار روپے کی ہوتی تھے وہ آوچی کل اٹھارہ ہزار روپے کی ہو رہی ہے حکومت کو چاہیے لوڈ شیڈنگ ختم کرے اور لوگوں کی بیٹریوں سے جان چھوٹے ایسا کہ آپ نے شہری کی بات سونیشی طرح جب ہماری بیٹری بنانے والے کاریگر سے بات ہوئی تھے ان کا یہ کہنا ذا کہ گزشنہ سالوں آٹھ ہزار روپے میں تیار ہونے والی بیٹری آج کے مہنگے دور میں اٹھارہ ہزار روپے میں تیار ہو رہی ہے اس حوالے سے چنیوڑ کے شیڈنگ نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فیل فور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے حکومت پیتر پالیسی پرائے